اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں خوش آمدید یہ ایک کومنٹ ہے How to check P701 optocoupler P701 optocoupler کو کیسے ٹیسٹ کریں پہلے تو دیکھ لیجئے کہ P701 ہے کیا P701 data sheet اس کی اگر data sheet دیکھ لیں تو یہاں پر یہ لکھتا ہے کہ یہ تشیبہ photocoupler ہے IRED اور photo IC ہے اس کے اندر پارٹ نمبر اس کا پورا جو ہوتا ہے وہ TLP701 ہوتا ہے تو کمپوننٹ کے اوپر P701 لکھا ہوا ہوتا ہے یہ عمومن IGBT اور پاور موسفیٹ کے gate driver کے لیے ہوتا ہے جہاں پہ insulated signal دینا ہوتا ہے ایک سائٹ پہ microcontroller لگا ہے کمپیوٹر لگا ہے کوئی بھی IC لگی ہے درمیان میں یہ انٹرشیس کے طور پہ لگتا ہے کہ یہ ایک سائٹ پہ یہاں پہ pin 1 اور 3 کے درمیان signal دیا جاتا ہے pin 5 پہ gate drive دی جاتی ہے 6 نمبر pin پہ positive voltage ہوتے ہیں 4 پہ ground ہوتا ہے pin 2 اس کی not connected ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر جب یہاں پہ ہم signal دیتے ہیں تو signal دینے سے current چلتی ہے اور اس کی یہ جو diode یہ نظر آ رہا ہے تو یہ LED ہے IRED ہے infrared emitting diode ہے یہ activate کرتا ہے next circuit کو اس کا truth table دیکھ لیں جب input high ہوتی ہے کونسی input جب اس کی pin number 1 اور 3 پہ signal دیا جاتا ہے تو اس کی LED آن ہوتی ہے یہ والی تو اس وقت ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کا TR1 یہ transistor number 1 آن ہوگا اور اس وقت TR2 آف رہے گا output high ملے گی high کیسے ملے گی کیونکہ آپ نے 6 نمبر pin پہ positive voltage دیئے ہیں جب یہ TR1 آن ہوگا تو یہ positive voltage switch ہو کر output پہ ملیں گے تو اس وقت TR2 آف رہے گا ابھی اگر input low ہو جائے یعنی آپ signal remove کر دیں تو LED میں کوئی current flow نہیں ہوگی اس وقت TR1 آف ہوگا کیونکہ اس کا جو control circuit ہے وہ TR1 کو آف کروا دے گا اور TR2 کو آن کروا دے گا transistor number 2 کو تو اس سے کیا ہوگا output low ملے گی low کیوں ملے گی کیونکہ pin number 4 پہ ground ہے یہ ground couple ہو کے output پہ آئے گا چلیں اس کو ٹیسٹ کرنے کی بات آتی ہے practically میرے پاس یہ opto coupler نہیں ہے اس وقت لیکن اس کو ہم simulator میں یہاں پر لگا کے دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے TLP 701 یہ لگایا ہے pin number 1 پہ positive voltage آئیں گے کیسے ایک front limit resistor لگاتے ہیں 330 ہم کی اور ایک single pole double throw switch ہوگا 3 point والا جو common point ہے وہ resistor کے ساتھ لگا کر pin number 1 پہ دے دیں گے pin number 3 IC کی ground کر دیں گے اور یہ ground switch کے ایک انڈ پہ اور positive 5 volt آپ دیں گے تو 5 volt ایک سائٹ پہ دے دیں گے switch کے pin number 6 کو directly positive voltage کر دیں گے pin number 4 کو ground کر دیں گے دو رزسٹر لیں گے 220 ہم کی pin number 5 پہ لگا دیں گے تو یہ میں ابھی اس طرح سے یہ multimeter میں نے connect کی ہیں ابھی اس کو میں ہٹا دیتا ہوں multimeter کو یہ ہم نے دو رزسٹر یہ رزسٹر لگایا pin number 5 پہ LED لگا دی اور pin number 6 پہ ہم نے لگایا تو یہ LED لگا دی ابھی multimeter آپ نے جب لگانے ہیں تو اس کو ہم testing کے لیے یہاں پر میں اس طرح سے connect کر دیں گے یہ آپ آپ اس پہ دو multimeter بھی use کر سکتے ہیں اس پہ ایک multimeter سے بھی test کر سکتے ہیں چلے میں اس کو power on کرتا ہوں یہ ہم نے کیا power on جیسے data sheet میں کہا گیا ہے چلے اس کو پہلی condition دے دیتے ہیں یہ switch ہم نے on کر دیا جب on کیا تو اس کی جو data sheet میں لکھا ہے کہ input high ہوگی تو TR1 on ہوگا TR1 کہاں پہ ہے TR1 ہے اوپر والا transistor یہ والا تو اس وقت دیکھیں اس led کا یہ end ground ہے اور ground resistor اور یہ output pin پہ لگا ہوا ہے تو TR1 جب on ہوگا تو یہ اوپر والی side سے چھے نمبر pin سے پانچ وولٹ یہاں سے switch ہوں گے اوپر والے gate سے نکلتے ہوئے اس پہ آ جائیں گے تو یہ led glow کر گئی اگر اس multimeter کو دیکھیں گے اس وقت اگر آپ پاس اور positive end کو آپ لگائیں گے output pin پہ پانچ نمبر pin پہ تو یہ بتائے گا 4.236 اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو اوپر والا TR1 ہے transistor نمبر 1 ہے وہ active ہے یہ good condition ہوگی اس وقت اگر آپ voltage چیک کریں گے positive pin اور pin نمبر پانچ پہ تو آپ کو کوئی بھی voltage نہیں ملیں گے یعنی یہ 764 ملی والٹ آ رہے ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہ اس transistor کے saturation voltage ہے 764 ابھی میں switch کو change کرتا ہوں یہ switch change کیا تو دیکھئے LED نمبر 1 آن ہو چکی ہے یہ LED آن کیسے ہوئی اس کا دیکھیں اوپر والا end positive ہے نوڈ کے ساتھ اور یہ pin نمبر پانچ پہ جڑی ہوئی ہے اسی پوائنٹ پہ یہ LED ہے اسی پوائنٹ پہ یہ LED صرف ان کی polarity different ہے جو اس کی data sheet ہے وہ کہتی ہے کہ اگر input low ہوگی یعنی کوئی signal نہیں ہوگا تو اس وقت LED off ہوگی اور transistor number 2 آن ہوگا output low ہوگی یہ دیکھئے ایک نمبر pin آپ نے ground کی pin number team کو ground کیا ابھی دیکھیں یہ کہتا ہے TR2 یہ نیکی والا transistor آن ہے تو ground یہاں سے چلے گا اس transistor سے ہوتا ہوا اس resistor سے ہوتا ہوا اپنا path مکمل کرے گا یہ LED شو کرے گی کہ یہ transistor اس کا ٹھیک ہے اور اوپر والا multimeter یہ آپ کو voltage بتا رہا ہے کیسے بتا رہا ریڈ لیڈ کو آپ نے positive کر دیا اور black لیڈ کو جو common wire ہے اس کو pin number پانچ پہ لگایا جب اس switch کو on کر اوپر اس وقت ملٹی میٹر کی یہ condition رکھیں گے ہم جب اس کو off کر نا ہے تو اس وقت ملٹی میٹر اس طرح connect ہو positive اوپر اور common پانچ نمبر پین پہ تو یہ 4.5 سے 76 ولٹیج بتائے گا کیونکہ اس کے یہ drop ولٹیج جو ہے وہ مائنس کھا کے اس طرح کرتے ہوئے ہم اس opto coupler کو ٹیسٹ کر سکتے جیسے switch positive والی سائٹ پہ ہوگا تو یہ led two on ہوگی تو اس اپوزٹ یہ transistor on ہو چکا ہے آف کریں گ گراؤنڈ کے ساتھ میچ کریں گے تو یہ led آن ہو جائے گی اور ملٹی میٹر اس طرح سے والٹیج شو کریں گے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کیجئے کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا